ناظرین آداب آئی اینڈی ٹوڈے ہیدرباد کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات مقام حادثات پر پہنچ کر رہت و بچاؤں کے کام کی نکرانی کی اسی ذرا چیپ نشک کے چند شکران نے اس حادثے پر اپنے گھرے رنگ و غم کا اظہار کرتے ہوئے ذلیت نظامیہ کو ادائیت دی کی وہ متاثرین کی ہر ممکنہ مدد کریں اور زخمیوں کے بہتر سے بہتر علاج کے لیے اقدامات کریں ایلیکشن کمیشن نے وزیر آدم پر بنی فلم پرائیم میریسٹر ناریندر موڈی کی نمائش پر پابندی آیت کر دی ہے یہ فلم جمعہ 12 اپریل کو ملک بھر میں ریلیوز ہنے والی تھی ایلیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی اس رولنگ کے بعد آیا جس میں اس نے کہا تھا کہ فلم کی نمائش پر پابندی سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار ایلیکشن کمیشن کو ہے یہ بتانا ضروری ہوگا کہ کانگریس کے ایک خواہد اس فلم کو رکنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے تھے اب یہ فلم 23 امہ کے بعد ہی ریلیز ہوگی سکندر آباد اور بخار آباد کے درمیان چھٹی گھڑا اسٹیشن پر ایک مالگاڑی کے چھے ڈبے پرٹریو سے اتر گئے جس کے نتیجے میں اس روٹ پر چلنے والی کئی ٹرینوں کی آمدرف پر اثر پڑا اس مالگاڑی میں پرلی سرمل پاور اسٹیشن کے لیے کوئلہ منتقل کیا جا رہا تھا حادثے کی تعلیٰ ملتے ہی جنرل مینجر ساؤس سنٹر ریلوے جی ملیہ اور دیگر رزدار بخار آباد پہنچ گئے اور حادثے کی وجوہات کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں اس روٹ پر چلنے والی ٹرینیں آج سہ پیڑ تک ایک گھنٹے کی تاخیر سے چل رہی تھی ڈسٹرک الیکٹرال آفیس ہیدر آباد نے گیارہ اپیل کو ہونے والی رائے دہی کے لیے ضروری مٹیریل آج تمام مراکز رائے دہی کو سخت سگریٹ انتظام میں پہنچا دیا ایڈیشن کمیشنر جی چمسی ہری چندرہ نے ٹرینگمنٹ پر واقع بندیا کے دفتر سے ان گاڑیوں کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا اونے بتا کہ دونوں شہروں میں جمعہ 51 لاکھ آٹرس ہیں جن کے لیے 3960 مراکز رائے دہی خائم کیے گئے ہیں 35000 سے زائد املا انتخابی عمل میں مصروف رہے گا اونے بتا کہ ہر اسمبلی الخین میں خواتین کے لیے ایک خاص مرکز خائم کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہر اسمبلی الخین میں خواتین کے لیے ایک خاص مرکز رائے دہی خائم کیا گیا ہے کمیشن پولیس انجنری گمار نے آج شام پرانے شہر کے حساس علاقوں اور موسیٰ بولی اور پرانے پل کے دو مانا کے ذرائدہی کا معنیٰ کیا اور وہاں کیے جانے والے سیکریٹیز نظامات کا جائزہ لیا انہوں نے شایمینہ سے اپنے دورے کا آغاز کیا تھا اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیڈی پولیس کمیشنریٹ کے حدود میں چار پارلیمانی الگے حیدر آباد، خندر آباد کے علاوہ ملکاج گری اور چھوڑلہ کے بعض علاقیات آتے ہیں اور پولیس نے پرامن رائدہی کے لیے تمام تر نتظامات کیے سولہ دار سے زیاد پولیس اہلے کار کی خدمات حاصل کی گئی ہیں اس دورے میں ایڈیشنل کمیشنر لان ایڈر، ایس ڈی چوہان اور ڈیپٹی کمیشنر ساؤزون، امبر کی شوجہ بھی موجود تھے چھوڑلہ کے کانگریسی امیدوار کے ویششوار ایڈی نے آج چیف الیکٹرول آفیسر عجد کمار سے ملاقات کی اور ان کی جانب سے اوٹروں میں پندرہ کورڑ پر تقسیم کی جانے سے مطالق پولیس کے ازام کو مستریت کر دیا انہوں نے کہا کہ پولیس کے بیان میں کوئی سا داخت نہیں ہے واضح رہے کہ پولیس نے دعویٰ کیا کہ کل رات اچھی بولی میں ویششوار ایڈی کے اکاؤنٹنٹ صدیر پڑی کی کار کی تلاشی کے دوران ایسی بہت ساری معلومات ہاتھ لگی ہیں ویششوار ایڈی نے کہا کہ پولیس کا رویہ ان کے ساتھ شروع سے ہی جانب دارانہ رہا ہے امبرواتی انٹرپریزنس نے آج اپنا ایک ویب چینل شروع کر دیا ہے اس موقع پر سکندراباد کے کھانگی کالیج میں طلبہ طالبات کے لیے میرا اوٹ میرا ملک انوانس ایک پروگرام منخد کیا اس میں طلبہ کو حقی رائدے کے استعمال کی ترغیب دی گئی اور بتا گیا کہ انتخابی عمل سے عوام کی دوری کے سبب ہی ہمارے خانوں ساتھ ہزاروں میں خابل اور باسالائیت لوگوں کی نمہندگی میں کمی ہو رہی ہے کیس رینواز نے کہا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ انتخابی عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں خواہ ان کی پسند کچھ بھی ہو سیڈی پولیس نے چھویڑڈا کے کاؤنگریس امیدوار کونڈا وششوریڈی کے اکاؤنٹڈ سندیپ رڈی کے پاسے دس لاکھ روپک کی نقض رخم ضبط کی گچی بولی میں گاڑیوں کے تلاشی کے دوران یہ رخم لیپٹاپ اور کچھ کاغازات بھی دستیاب ہوئے جس سے پتا چلا کہ کونڈا وششوریڈی نے گوشتہ دو ہفتے کے دوران اوٹوں کے حصول کے لیے پندرہ کاؤڑ پک تخصیم کیے ہیں ہیدر آباد کے اسپورٹس ویلیج نے جولائی اور اگسٹ میں ٹینیس کی کوچنگ کے لیے کروشیا کے مارین سیلک کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسپورٹس ویلیج انڈیا کے سی او محمد شمشدین نے یہ بات بتائی جو اسپورٹس ویلیج یوروپیا کی تیزی سالگیرہ تاخریب میں شرکت کے لیے بارسلونا گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ مارین سیلک کو تربیت دینے والے کوچس بھی ہیدر آباد آئیں گے حیدر آباد کی مولانا آزاد اردو انڈیسٹی اور ایران کے شہر خم میں واقع المصطفیٰ انڈیسٹی کے درمیان آج ایک مائدہ تیپ آیا جس کے تیزے دونوں انڈیسٹیوں کے درمیان طلبہ کے تبادلے کے علاوہ انسانیت، تحزیب، تاریخ، فارسی، عربی، اردو، انتظامیہ، ابلاغ عامہ اور اسلام جیسے شعبوں کی تعلیم اور تیخی ہوگی عالمی سمینار اور کانفیس بھی منقید کیا جائیں گے ریجسٹر انڈیسٹی ایمی سکندر اور المصطفیٰ انڈیسٹی کے نمائندے ڈاکٹر رضا سالک نے دستخط کیا اس وقت پر مانو کے وائس چانسلر ڈاکٹر اسلام پرویس اور المصطفیٰ انڈیسٹی کے وائس چانسلر علی عباد بھی موجود تھے شاستیرپنوں میں اسکراب کے گودہ میں آج ایک دھماکہ ہوا جس میں ایک لڑکا افروش شدید طور پر زخمی ہوگا بتا جاتا ہے کہ کیمیکل ڈبا پھٹ پڑنے کی نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا اسسسٹنٹ کپیٹر پولیس راجن دنگر ایس شکرورتی نے مقام واقعہ کا مائنہ کیا اسپیکٹر پولیس میلہ روڈیو پلی ستیہیہ مصروف تقریقات ہے چیف الیکٹرول آفیسر رجعت کمار نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سوائے حلق نظام آباد کے جہاں رائے دہی صبح آٹھ بجے سے چھے بجے شام ہوگی تمام دوسرے علقوں میں رائے دہی صبح سات بجے سے لے کر شام پا مجھے تک ہوگی انہیں بتایا کہ ایسے رائے دہین دے جنہیں اوٹر سلپ نہیں ملے ہوں وہ ووٹر کارڈ آدھر کارڈ یا پھر کوئی بھی سرکاری دستاویزی ثبوت پیش کرتے ہوئے اوٹ ڈال سکیں گے انہوں نے بتایا کہ حالات پر نظر رکھنے کے لیے سیکریٹیٹ میں کمانڈ کٹرل خائم کیا گیا ہے جہاں پولنگ گرفتار پر نظر کی جائے گی اسی بھی ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے بھی تمام سار اقضامات کیے ہیں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ چھوڑڑا کے کانگریس میں مدوار کنڈا ویجیش ورڈی نے ان سے بلاخت کی اور بتایا کہ ایک اچھی بولی میں کل جس سندی پرنڈی نامی شخص کو گرفتار کیا گا اس کا ان سے یا ان کی پارٹی کانگریس سے کوئی تعلق نہیں ہے دونوں شہروں میں گیرہ پیل کو ہونے والی رائدہی کے لیے تمام تر انظامات کر لیے گئے ہیں الیکٹرال آفیسر حیدرباد دانکیشو نے بتایا کہ آج رات بارہ بجے تک تمام انتخابی ماراکس پر ای وی ایم بشین اور ای وی وی پیٹ منتقل کر دیا جائیں گے سٹاپ کے ٹرانسپٹیشن کے لیے اٹی سی کی خوضوصی بسیں حاصل کی گئی ہیں انہیں بتا کہ 35,000 عملیت کے علاوہ 10,000 سے زائد سٹاپ فرقان کو سٹینڈ بائی میں رکھا گیا ہے سنٹرالزون کی ٹرانسپورٹ نے ایک حوالہ ریکٹ کو بیندخاب کرتے ہوئے 70,33,000 روپے ایک رائل انفیلڈ اور ایک ہیروم ماسٹرو بائک زب کی اس حاصلے میں تین افرات 35 سالہ کے نریش 44 سالہ خاصی محمد رضا اور 43 سالہ حیدر رضا کو گرفتار کر کے پولیس بیگام مزار کے حوالے کر دیا گیا یہ تینوں سوقت پکڑے گئے جبکہ وہ مالاک انٹے کے پاس ایک گھر سے بیگو میں رقام لے کر نکل رہے تھے ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیٹرز ڈیل ایچ پی لینووو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کولنی بیسائیٹ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائنیٹ فور نائن سیون ون فائی نائن فائی فور ٹاپ ملک کی بیس رہاستوں کے اکیدنوں پارلیمانی حلقوں میں پہلے مرہلے کی رائدہی کے لیے جو گیارہ اپریل کو ہوگی تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں ایک لاکھ ستر ہزار سے زائد مرہ کے ذرائدہی خائم کیے گئے ہیں چودہ کورڑ اکیس لاکھ سے زائد رائدہیں دے ایک ہزار دو سو اچھر نو میدواروں کی خسمت کا فیصلہ کریں گے ان میں مرکزی وزارہ نیتین گھٹکری کرن رجو حابق مرکزی وزیر عجی سنگ اور دوسرے شامل ہیں آندرہ پردیش میں پچیس سلنگانہ کی سترہ اترہ پردیش کی آٹھ مہاراشتہ میں سات آسام میں پانچ اترکڑ میں پانچ اوڑے صاحب میں چار بہر میں چار مغرب میں بنگال میں دو ارنویشال پردیش اور جمہو کشمیر میں دو دو میگھالیا کی دو اور منیپور میزورام اور ناگالینڈ میں ایک ایک خلقے میں چناؤ ہو رہے ہیں آندرہ پردیش شکم اور ارنویشال پردیش کے سنبھلیوں کے لیے بھی کل گیارہ پیل کو ہی رائدہی ہونے والی ہے وزیر عطب نیندرہ مودی نے کہا کہ کانگریس کو صرف ایک صدہ چاہیے اور وہ اس کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتی ہے سومگڑ اور جونہ گڑ میں انتخابی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے نیندرہ مودی نے کہا کہ صدہ پیڑے را زندہ ہوتے تو وہ کانگریس کے دھکوش لے پن کو خبول نہیں کرتے ساتھ ریاستوں میں پارلیمنٹ کے 51 سیٹوں کے لیے پانچ ویر مہنڈلے میں ہونے والے چناؤں کے سسلے میں آج کانگریس کے صدر راہل گاندی نے امیڈی سے اپنا پرچے نامددگی داخل کیا اس سے خابل انہوں نے ایک زبردست روڈ شو بھی کیا یہاں چھے میں ایک گو رائدہی ہوگی دیگر اہم امیدواروں میں جنہوں نے اپنے کاخذہ داخل کیا ان میں کانگریس کی صدر سونیا گاندی وزیر داخلہ راجنا سنگھ وزیر ٹیکسٹائل سمیرتی ایرانی اور سرزیادوں جیسے لوگ خابی لے دکھر ہیں وزیر دیفا نیرملا سیتہ رامن نے کہا کہ ایک آگریس کے صدر راہل گاندی کو جھوٹ بھولنے کی عادت تھو گئی ہے رافیل معاملے میں راہل گاندی کی ارضامات پر تفسرہ کرتے ہوئے سیتہ رامن نے کہا کہ راہل گاندی خود نیشنل حیرارڈ کے کیس کے معاملے میں زمانت پر رہائیں اور وہ قوم کو گمنا کر رہے ہیں گزرات نے پارلیمانی انتخابہ سے ہین قبل کانگریس آئی کو آج ایک اور دھکا لگا اس کے رکن اسمبلی ارپیش تھاکر نے پارٹی سے صفحہ دے دیا انہوں نے کانگریس پر تھاکر طبقے کے ساتھ دھوکہ کرنے کا اضام آئیت کیا غازی کیڈنی سنٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ال آر ایل مین روڈ اپوزٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدرباد شیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپڈیٹ ملتے رہیں